بولٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ ساتھ سال سے تاتل کا شکار پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کا افتتہ کر دیا گیا ہے نگرام وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور آڈیٹوریم بھی دیکھا وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکوی کو ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے تاتل کا شکار پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کا افتتہ کر دیا ہے اور نگرام وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا ہے اور وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکوی کو ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے لیبارٹی میں انسانوں اور جانوروں کے لیے مقصود عدویات کا ٹیسٹ ہو سکے گا تو خبر یہ ہے کہ ساتھ سال سے تاتل کا شکار پنجاب ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کمپلیکس کا افتہ کر دیا ہے نگرام وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا ہے اور وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نکوی کو ایگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے لیبارٹی میں انسانوں اور جانوروں کے لیے مقصود عدویات کا ٹیسٹ بھی ہو سکے گا مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف کل لاہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کریں گے گلچن راوی میں مقامی راہنما رانہ مشہود کی جانب سے ورکرز کنونشن کی تیاریاں شروع ہیں شہباز شریف خطاب کریں گے اور شہباز شریف کل اینے ایک سو ستائیس کا دورہ بھی کریں گے تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف کل لاہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کریں گے گلچن راوی میں مقامی راہنما رانہ مشہود کی جانب سے ورکرز کنونشن کی تیاریاں شروع ہیں اور شہباز شریف خطاب بھی کریں گے شہباز شریف کل اینے ایک سو ستائیس کا دورہ بھی کریں گے اور مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف کل لاہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کریں گے گلشن راوی میں مقامی راہنمارانہ مشہود کی جانب سے ورکرز کنونشن کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور شہباز شریف خطاب کریں گے شہباز شریف کل اینے ایک سو ستائس کا دورہ بھی کریں گے تو خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف کل لہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کریں گے اور گلشن راوی میں مقامی راہنمارانہ مشہود کی جانب سے ورکرز کنونشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور سیاسی گہما گہمی جاری ہے اور شہباز شریف خطاب بھی کریں گے شہباز شریف کل اینے ایک سو ستائیس کا دورہ بھی کریں گے بلاول بھٹو کی بھرپور حمایت پر جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں بلاول بھٹو اینے ایک سو ستائیس سے الیکشن جیت رہا ہے چودری سرور کی پریس کانفرنس بولے ہلکے کے ووٹر کہتے ہیں نون لیگ کو بلکل ووٹ نہیں ڈالنا اگر بلاول بھٹو الیکشن جیت جائے گا تو یہ وفاق اور ملکی مستقبل کے لیے اہم پیش رفت ہوگی آئیں میں تمام گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے ایک پورا مند ہم الیکشن لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ایک دوسرے کے جگڑا نہیں کرنا پھر عوام جس کے سر پہ تاج رکھیں اس کو ماننے ہم یہ جو پوسٹڈ عطا دیئے فلان کر دیا یہ کر دیا اس کو ہم ٹارڈٹ کریں گے بلکل ٹارڈٹ کریں گے لیکن اگر الیکشن والے دن دور گڑ بڑھو گی انہوں اسی برداشت نہیں کرانی اس دن تھری پولنگ سارے سارے دا حق ہے ساری جماعتوں دا حق ہے ازاد لن والے دا حق ہے اس دن جڑی ہے گیا دن لوکانو فری انفیر شفاف طریقے دنال ووردین کی اجازت دیا بہت بہت شکریہ انہیں ایک سوٹھائی سے نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار آن چوہدری کی انتخابی مہم اور جیون ہانا میں آن چوہدری کے ازاز میں کارنر میٹنگ کا انقاد کیا گیا ہے آن چوہدری کا کہنا تھا کہ یہ سید نواز شریف کی امانت ہے جیت کر ان کو واپس لوٹائیں گے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے انہیں ایک سوٹھائی سے نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار آن چوہدری کی انتخابی مہم اور جیون ہانا میں آن چوہدری کے ازاز میں کارنر میٹنگ کا انقاد بھی کیا گیا ہے آن چوہدری کا کہنا تھا کہ یہ سید نواز شریف کی امانت ہے جیت کر ان کو واپس لوٹائیں گے جیون ہانا میں آن چوہدری کے ازاز میں کارنر میٹنگ کا انقاد کیا گیا ہے اور انہیں ایک سوٹھائی سے نون لیگ اور آئی پی پی کے مشترکہ امیدوار آن چوہدری کی انتخابی مہم ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل روکنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ملتوی کر دی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کیس کی فائل کے ساتھ مزید دستاویزات لگانے کی محلت دے دی ہے محمد اشفاق یہ ریپورٹ دیکھے بانی پی ٹی آئی کی توہینے الیکشن کمیشن کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے درخواست پر ہائی کورٹ میں سمات جسٹیس مس آلیا نیلوم کی سربراہی میں تین رکنی بینج نے مقدمے کی سمات کی بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشنے توہین کیس میں ان کا غیر قانونی جیل ٹرائل شروع کر رکھا ہے جسے عدالت کا لعدم قرار دے فرد جرم کی کاروائی کو بھی روکا جائے جبکہ مقدمے کی شفاف سمات کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن کے وکیل نے سمات کے دوران مقدمے کی فائل کے ساتھ مزید دستاویز لگانے کے لیے محلت مانگی عدالت نے استعداء منظور کرتے ہوئے سمات ملت بھی کر دی کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز پرویز الہی کو انتخابی نشان گدہ گاڑی لوٹ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ نے پرویز الہی کی انتخابی نشان گدہ گاڑی لوٹ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات کی ہے عدالت نے درخواست پر الیکشن کمیشن سے کل جواب طلب کر لیا ہے محمد اشفاقی یہ ریپورٹ دیکھے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹر شاید بلال حسن نے درخواست پر سمات کی پرویز الہی کا موقف ہے کہ پی پی بتیس گجرات سے انتخابی نشان مور الوٹ کرنے کے لیے درخواست دی جسے ریٹرننگ آفیسر نے لینے سے انکار کر دیا اور پھر گدہ گاڑی کا انتخابی نشان الوٹ کر دیا عدالت اس اقدام کو کال ادم قرار دے درخواست گزار کو مور کا انتخابی نشان الوٹ کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے پرویز الہی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے حکام کو منگل کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے نمونیا سے ہلاکتوں کا سلسلہ رکنا سکا سموگ اور خوش سردی میں جان لیوا نمونیا کا خطرہ برقرار نمونیا کے کیسز میں اضافہ بھی نہ تھم سکا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیا میں مفتلا سات بچے دم توڑ گئے ایک بچہ لاہور میں جانبہق ہوا نمونیا سے جانبہق بچوں کی مجموعی تعداد دو سو باسر تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں نمونیا کے ایک سو اسی نئے کیس رپورٹ لاہور میں نمونیا کے پچاسی نئے کیس سامنے آگئے لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کے تعداد دو ہزار تین سو پچاس جبکہ پنجاب میں گیارہ ہزار چھ سو ستر ہو گئے لاہور کے ہسپتالوں میں نمونیا چیسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکھڑوں بچے زیر علاج ہیں چلڈن ہسپتال میں پچاس سے زائد بچے داخل ہیں جناس سرویسز جنرل اور گنگا رام ہسپتال میں بھی متعدد بچے زیر علاج ہیں مارکٹ میں نمونیا ویکسین اور عدویات بھی دستیاب نہیں محقمہ صحت پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں پیاس کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری موسمی سبزیاں اور پھل بھی قوت خرید سے باہر پورٹی مسنوات کی خریداری بھی جیب پر بھاری ہے عوام کی دوہائی کہتے ہیں ہوش اور با مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے عبدالقادر کی ریپورٹ دیکھئے مہنگائی کا سلسلہ رکنے کا دام ہی نہیں لے رہا اشیخ اور نوش کی خریداری بھی جیب پر بھاری پڑ گئی شہریوں کے لیے دو وقت کی روٹی کے لوازمات پورے کرنے بھی مشکل ہو چکے ہیں سبزی مندی مارکٹ کمیٹی نے نرخوں میں کوئی کمی نہ کی پیاس کا سرکاری نرخ بدستور ایک سو پچھتر روپے فی کلو مکرر مارکٹ میں درجہ اول پیاس دو سو بیس روپے فی کلو بند گوبی اور پھول گوبی کی بھی ایک سو پچھاس روپے کلو پر فیروخ چاری مٹر دو سو ساٹھ شلجم ستر پالک اسی اور ساگ ستر روپے فی کلو دستیاب ہیں برائلر گوش کے نرخ میں چھ روپے فی کلو کمی ہوئی تاہم اس کی خریداری جیب پر بوجھ بنی ہوئی ہے برائلر گوش کا نرخ چھ سو اٹیس روپے فی کلو مکرر ہوا فارمی انڈر چار سو سولہ روپے فی درجن رہے عوام کہتے ہیں مہنگائی کے آگے بے بس ہیں کیا کریں کھانا پکانا تو مجبوری ہے اس وقت پیاز جو ہے وہ اگر صحیح پیاز آپ لیں گے تو میں ہاں دو دھائی سو روپے ملے گا آپ صحیح پیاز ایک ایسا کہ جو چھوٹا اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک رف سا جو یہ پھیک دیا کرتے تھے کسی زمانے میں وہ بھی بھائی اس ٹیمپ بکرا ہے دو سو روپے ایک انڈا بھی نہیں لے سکتے چالیس روپے کا یہ انڈا ہے اور اتنے زیادہ مہنگائی ہے کہ حکمرانوں کو شرم حیاء نہیں ہے برکل بھی مارکٹ ذرائع کے مطابق شدی سرد موسم سے سبزیوں کی فصل متاثر ہے تو پولٹری فارم سے مرگی سپلائی بھی کم ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں بھی مارکٹ میں تیزی کا خدشہ موجود ہے